اور سبسکرائب تو مفتی تارک مسعود فیمس سکولر تو اس لیے اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے مالی تو اببہ کو بتاؤ اببہ میری شادی کر دیں اممہ میری شادی کر دیں میں اس میں ملا جا رہا ہوں پاگل ہو رہا ہوں باولہ ہو گیا ہوں دماغ خراب ہو رہا ہے اور گناہ کے خیالات آ رہے ہیں اگر وہ کر دیں تو اچھے اببہ ہونے کی علامت ہے نہیں کریں تو کوٹ میریج بھی کر کے ان کو بتائیں لڑکی کے اببہ راضی ہو لڑکیوں کو پٹانا نہ شروع کر دیں کیونکہ اس میں لڑکیوں کو نقصان ہوتا ہے جب ایسے ارینج میریج نہیں ہوتی نا تو پھر وہ لڑکے کیا کرتے ہیں جب اپنی خواہش پوری ہوئی تو پھر وہ کوئی فیملی تو ہوتی نہیں ہے لڑکی کو پھر ایک عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں ایسے بہت سے کیسز آئے ہیں تو میں لڑکیوں کو کبھی یہ نہیں کرتا شدید مجبوری کے بغیر کہ وہ کوٹ میریج کی طرف جائیں لیکن لڑکا کمار ہے اور اببہ اممہ شادی نہیں کر رہے اس کی اببہ اممہ کو بتا دو کہ اببہ ہم نے بہت کوشش کی آپ کو منا کے کریں لیکن آپ نہیں مانتے تو اللہ پہلے ہے اببہ بعد میں اللہ نے اجازت دیئے تو میں نے شادی کر لی بداخلاقی نہ کرو ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو اور پھر تپڑ کی طرح یعنی تپڑ بھی دکھاؤ جم بھی جاؤ اس پہ بعض لوگوں نے ایسا کیا تیس تیس سال کے ہو گئے تھے اببہ شادی پہ راضی نہیں ہو رہے تھے تو وہ انہوں نے شادی کر کے اببہ کو بتایا اببہ نے جب لگائیں کھیچ کھیچ کے رشتداروں نے بائیکوٹ کیا خودکشی کر لی تو ایک آدمی نے ایسے خودکشی کیا اس کی بیوی کا فونہ ہے میرے پر ہائے میرا میاں تو مر گیا میں کبھی بھی خودکشی کرنے والے پہ تو ترس کھاتا ہی نہیں ہوں الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ گوڈ گفٹیٹ کہلیں یا کچھ بھی کہلیں مجھے کبھی خودکشی کرنے والے پہ ترس چاہے بھوک سے کیو چاہے ناکام عشق میں کیو کیونکہ اللہ نے اگر خودکشی مجبوری ہوتی نا انسان کی تو جائز ہو جاتی خاص مواقع میں تو یہ جائز نہ ہونا حرام ہونا لوگ کہتے ہیں مجبوری ہے تو بغیر مجبوری کے کون خودکشی کرتا ہے اسلام میں جو خودکشی حرام ہے جس پہ اللہ کو غصہ آتا ہے وہ وہی خودکشی ہے جو مجبوری میں کی جائے تو آپ اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہے ہوتے ہو اللہ آپ کو مجبور نہیں سمجھتا تو انہوں نے محترم نے کیا گیا جب خاندان کا دباؤ آیا گھبرا گیا اور یہ کیا ہو گیا تو وہ خودکشی کر لی تو ان کی بیگم چیخ و پکار میرے پاس فون آیا لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں سب کا اببہ ہوں اور سب کو جو ہے میں دلاسے دوں گا اور شادیوں کے معاملے میں خاص طور پر تو خاتون کا فون آیا میرے میاں نے مجھ سے شادی کی تھی گھر والے راضی نہیں تھے اور گھر والوں نے اس پہ دباؤ ڈالا کہ اس کو طلاق دو تو وہ اگر مجھے طلاق دیتے تو میری نگاہوں میں گر جاتے بیوی تانے دیتی کہ جب دم نہیں تھا تپڑ نہیں تھا تو یہ کام کیا یہ تو پہلے سوچنا چاہیے تھا اور اگر طلاق نہیں دیتے تو اببہ اممہ اور پورا خاندان ایک طرف تو انہوں نے پرچہ لکھا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہا ہوں اور میں اپنے والدین کا میں بہت 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 چلے گئے تو وہ خاتون روئی تھی میں نے کہا شکر کرو اولاد نہیں ہیں ابھی اور آرام سے جان چھوڑ گئی صحیح ہے نا آرام سے کیونکہ بھائی نکاح کرنا اس آدمی کا کام ہے جو امی سے پوچھ پوچھ کے اگر چلے گا نا بعض زفعہ امی کا تو بہت بڑا حق ہے بھائی لیکن بیوی کا حق ادا کرنے کے لیے امی سے نہیں پوچھنا پڑتا ایک صاحب نے بتایا کہ میری بیٹی کے لیے رشتہ آیا ہے لڑکا بہت ماں باپ کا فرما بردار ہے میں نے کہا بہت نیک ہے کہہ رہے کوئی بات امی سے پوچھے بغیر نہیں کرتا میں نے کہا تو نیک ہونے کی علامت ہے لیکن اس میں اس بات کا خطرہ ہے کہ پھر آپ کی بچی کے حقوق بھی امی سے پوچھے بغیر ادا نہیں کرے گا تو امی کا بھی لیبورٹری ٹیسٹ کروالو کہ ان کے گھر میں اگر کوئی دوسری بہوے ہیں تو ان کا سلوک ان کے ساتھ کیسا ہے کیونکہ بعض دفعہ امی اپنے بیٹے کو بہو کا حق ادا نہیں کرنے دیتی تو پھر یہ جو مسئلہ ہوگا نا بیگم کا دل چاہے گا آج میرا پیزا کھانے کا دل چاہ رہا وہ کہہ گا امی کھلا دوں ٹھیک تو پھر ساز بہو کے کیا شروع ہو جائیں گے بولو بھائی جھگڑے ماں کا تو بہت بڑا حق ہے میں یہ نہیں کہہ رہا امیوں کے نافرمان بنے ماں تو ماں ہوتی ہے بھائی اس کو تو قدموں میں گر جاؤ لیکن ماں کے کہنے کے پر کسی پر کے ساتھ ظلم بھی تو جائز نہیں ہے نا تو بعض ماں جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ یہ کرتی ہیں کہ وہ ظلم کرواتی ہیں بہووں کے اوپر ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں بعض بہویں جیسے ساسوں پر ظلم کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں بعض بہویں ساسوں پر ظلم کرتی ہیں ساس سے تمیز سے بات نہیں کرتی ہیں وہ بچاری کوئی خدمت کا کہتی ہے تو کرتی نہیں ہے اس کی زندگی حرام کر دیتی ہیں عدا بہترام نہیں کرتی ہیں تو ایسے موقع پر اگر شوہر جورو کا غلام بن جائے بیوی کا غلام بن جائے تو ماں کو غصہ آتا ہے نا کہ بھئی پالا پوسا میں نے اور یہ جورو کا غلام بن گیا اممہ کو پیسے دینے سے پہلے بھی بیوی سے پوچھ رہا ہوتا ہے تو جیسے اممہ کی خدمت کے لیے جاتا ہے پوچھا نہیں جاتا اور اچھی اممہ ہیں جو ہمارے معاشرے میں ان کی بھی بہت بڑی تعداد ہے الحمدللہ خیر غالب ہے وہ خوش ہوتی ہیں کہ بیٹا جو ہے بہو کے حقوق ادا بولتا کیوں نہیں ہے بھائی کر رہا ہے ہاں اخلاقی طور پر پوچھنا وہ ایک الگ چیز ہے تو یہ میرا بھی ٹاپک نہیں ہے ایسا نا یہ بڑے خطرناک مسائل ہوتے ہیں لوگ آدھے آدھے کلپ بنا کے جتنی بہویں ان کے یوٹیوب چینل ہیں وہ اپنا حصے والا کلپ بنائیں گی اس ساسوں کے جو یوٹیوب چینل ہیں آج کل تو ہر ایک کا چینل آ رہا ہے نا ساس نے ساس کے حقوق کے لیے چینل بنایا ہے جٹھانی نے جٹھانی کے حقوق کے لیے بہو نے بہو کے تو سب اپنے حصے کا کاٹ پیٹ کے چلا دیتے ہیں اس لیے کبھی بھی کوئی عمومی بات نہیں کی جاتی ہے ایسے موقع پر جب بھی کوئی مسئلہ ہوگا گھریلو حالات دیکھے جاتے ہیں اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہاں کون کس پر زیادتی کر رہا ہے عمومی طور پر دونوں پر زیادتی ہوتی ہے بہویں پہ بھی ہوتی ہے ساسوں پہ بھی ہوتی ہے ہول سیل کے حساب سے دونوں پہ ہو رہی ہے زیادتی کوئی ایک دوسرے کا آج کل خیال کرتا برتا نہیں ہے تو اب یہ کہاں سے ساس بہو آ گیا کیا بات چل لیتی بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ نکاح جو ہے نا یہ اببہ کو چاہیے کرا دیں نہیں کرا رہے تو کر کے بتا دو اببہ ہو گئی ہے لیکن پھر مرد بن کے زندگی گزارو اببہ کسے بدکلامی بھی نہ کرو اور بولو بھائی اب چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسے بھی یہ دو دو شادی ہیں کی دوسری شادی کی جب پٹے ہیں تو دوسری کو کہہ رہے ہیں تم مجھ سے خود ہی خلا لے لو اللہ کا واسطہ تو بھائی بسوں کے پیچھے جو لکھا ہوتا ہے نہ ضرور پڑا کرو بس کے پیچھے جو کچھ بھی لکھا ہوتا ہے وہ ایک ایک گھنٹے کی تقریروں سے اچھا ہوتا ہے بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداش کر یہ بڑا زبردست مقولہ ہے تو شادی کرنی ہے تو تپڑ ہے تو کر پھر جب کر لی تو ایسی کی تیسی لاہور سیخ صاحب کا فونہ میں نے دو شادی کی بہت پٹ رہا ہوں اس صاحب گھر والے گن پوائنٹ پر مجھے کہنے طلاق دے یوں کر یوں کر میں بہت ٹینشن میں آ گیا ہوں اب میرے خلاف کیس بھی ہو رہا ہے اور میں پاگل ہو گیا ہوں مجھے انہوں نے ایک ہفتہ پہلے فون کیا میں پاگل ہو گیا ہوں میں یہ کر دوں گا میں یوں کر دوں گا فلانا ڈمکانا اور میرے اببا بھی دودھ نہیں بخشوں گی ماں کہہ رہی ہے دودھ نہیں بخشوں گی اببا کہہ رہا ہے کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا اتنی ٹینشن میں آیا وہاں میں نے کہا بھائی آپ اگر پریشان ہو رہے ہونا تو آپ طلاق دے کے بھی آپ کی یہ پریشانی ختم نہیں ہوگی زندگی بھر کا ایک روگ لگ جائے گا کہ میں نے ایک عورت کے ساتھ نائنصافی میں نے کہا دیکھو کام اگر دونوں بیویوں کے حقوق ادا کرو پہلی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہو ایسا نہ ہو کہ دوسری آئیے تو پہلی کو بلکل ہی نظر اندھو اس کو بلکہ دوسری کو سمجھاؤ تھوڑا سا پہلی کو مجھے زیادہ پروٹوکول دینے دو کیونکہ اور زخم تو پہلی کو پہنچا ہے نا تو بھئی اس کو تھوڑا سا گھماؤ پھر آؤ اس کو عزت دو محبت دو اس کو یہ احساس دلاؤ تو سیاست سے کام لو تھوڑا اور دوسری بات میں نے کہا کہ اپنی بائیک کے پیچھے موس وانٹڈ لکھ کے لگا دو گریوان کھولو ایسے بلکہ کوئی ٹی شٹ پہنو جم جاؤ کمیز کی وجہ سے جو اللہ نے عزت رکھی ہوئی ہے کرتے کی وجہ سے ٹی شٹ کی وجہ سے اس عزت کا جنازہ نہ نکل جائے گئی بال لوگی پسلیاں ہوتی ہیں نا تو وہ ٹی شٹ میں اور زیادہ نمائے ہوتے پھر وہ لوگ ان کو اور ڈراتے ہیں تو میں نے کہا آپ بولو کہ کسی کے باپ میں دم ہے تو میرے خاندانی معاملات میں گھس کے دکھائے وہ میں نے کی ہے میں رکھوں گا دونر کی حقوق ادا کروں گا ایسی کی تیسی جو کرنا ہے کر لو کیس کرنا ہے کیس کرو آپ جو کر سکو گے وہ آپ کر لے نا جو ہم سے ہو سکے گا وہ ہم کر لیں گے چھوڑنے کا تو سوال ہی پیدا بولو بھائی نہیں ایک آدمی نے کینے دوسری تو اس کے رشتداروں نے دوسری طلاق کی آفتہ تھی وہ پہلی طلاق اس کو دوبارہ طلاق ہو جاتی اس کا دوبیڑا گرہ ہو جاتا اس لڑکی کا تو پہلے والے رشتداروں نے دماغ پر اتنا دباؤ ڈالا وہ کہیں میرا منجا بتا میرے بیان سنتا تھا میں نے اس کو سمجھایا بتا تو پتہ کیا کہتا ہے انہوں نے کہا ہم تو میں قتل کر دیں گے اس نے کہا بھائی یہ چاپڑ لو میرے قتلے بنا دو کاٹ کے نا قتلے بنا دو جب تک جان ہے نا خون کا ایک قطرہ بھی ہے میں طلاق کا لغزی زبان سے نکال لوں گا ایسی کی تیسی میں نے کہا یہ معاشرہ اس طرح سے جینے والوں کو جینے دیتا ہے اور یہ جو بھیگی بلی بنے وہ چھٹ رہے ہوئے دیکھیں وہ پتہ کیا کر رہا تھا دوسری کی ہے ایکچولی اصل میں وہ مسئلہ میرے ساتھ یہ تھا کہ وہ پہلی بیگم جو ہے نا وہ اصل میں وہ مجھے کچھ مسائل تھے وہ کھانا نہیں پکاتی تھی تو اب میں نے کہا بھائی بہت اچھی بیوی ہے یوں بولو اتنی اچھی بیوی ہے کہ کسی کو ایسی بیوی ملی نہیں ہے لوگ بولیں پھر کیوں کی تیرے پیسوں سے کی ہے تجھے کیا تکلیف ہو بیوی پھٹا کرے سمجھ میں آتا ہے پہلی بیوی لڑے اچھی لگتی ہے کہ بھائی محبت میں لڑ رہی ہے اس کو تو تکلیف ہوئی ہے اس کے آنسو بھی پوچھو اس کے ساتھ خود بھی بیٹھ کے رو حقیقت بتا رہا ہوں اس کو بولو بھائی مجھے پتہ ہے آپ کو غم ہوا تو مجھے بھی تو آپ سے محبت ہے آپ کے غم میں میں بھی آپ کے ساتھ برابر کا شریک ہوں پھر بولیں جب اتنا غم ہورے تو شادی کیوں کی بولیں مفتی صاحب کے بیان سنتا ہوں اس لئے گھر لیا یہ نہیں بولو بولو اللہ نے اجازت دی ہے بھائی گھر بسانا ہے عورتیں طلاق یا آفتہ بیوہ اتنی معاشرے میں ہو گئی ہیں تو گھر تو بسانا ہے نا اللہ کا حکم ہے اس لئے کر لی ہے تم سے محبت میں کمی نہیں ہے پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو سامنے مفتی کو دیکھو کیا ہو گیا شادی کر رہا ہے تو اس نے کہا آپ کی بچی کے لیے پیغام بھیجا ہے مفتی صاحب نے جو آپ کو اتنی ٹینشن ہو رہی ہے وہ کہنے کیسی باتیں کر رہے ہو کہا رہے ہیں بھائی جو آپ کی بچی کے لیے پیغام بھیجا ہوتا تو بھی ٹینشن کی ضرورت نہیں تھی انکار کر دیتے وہ جس کی بچی سے کر رہے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہے نہ آپ سے پیسے لے رہے ہیں آپ کو پتنی کیوں پیٹ میں مرود ہو رہے ہیں تو تو میں یہی بتا رہا تھا کہ بھائی حلال کی طرف نہیں جاؤ گے تو قوم میں حرام پھیلے گا اس لیے نکا کرو زینہ سے تو بہتر ہے چھپ کے نکا ہی کر لو سمجھ رہے ہو زینہ سے بہرحال بہتر ہے کہ چھپ کے اگر ایسا کیس میرے سامنے آتا ہے لڑکا لڑکی زینہ کر رہے ہیں تو میں ان سے فوراں کہتا ہوں آپ چھپ کے نکا کر لو میں ویسے کبھی چھپ کے نکا کو پروموٹ نہیں کرتا اس کے نقصانات زیادہ ہیں فائدے کم ہیں لڑکی کو زیادہ نقصان ہوتا ہے کیونکہ کوئی فیملی انگیج ہوتی نہیں لڑکا ظلم کرنا شروع کرتا ہے اور پیچھے کوئی ہوتا نہیں اس کا پوچھنے والا پھر لڑکا چھوڑ شاڑ کے بھاگ جاتا ہے تو میں کبھی بھی چھپ کے نکا کو پروموٹ نہیں کرتا لیکن زینہ سے بہرحال کیا ہے بہتر ہے اگر زینہ ہو رہے تو بھائی ہم ان سے کہتے ہیں یار جاؤ کوٹ میں نہیں پڑھاتا چھپ کے نکا یہ بتا دوں میں لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں گل فرینڈ کو بھگا کے لئے تو ہم سب نکا پڑھا دیں میں کہتے ہیں نہیں میں نہیں پڑھاؤں گا وہ کہتے ہیں آپ ویسے نکا کی اتنے فضائل بیان کرتے ہیں میں کہتے ہیں تو عدالت کے کھاتے میں جاؤ عدالت سے نکا کرو تو نکا کو پروموٹ کرو بھائی برائی سے بولتے کیوں نہیں اور نکا کو آسان بہت بناو بہت آسان بنا دو نکا کا پیغام دینا بھی آسان کرو ریجیکٹ کرنا بھی آسان نہ پیغام دیتے ہوئے شرماؤ اور نہ کوئی ریجیکٹ کرے تو اس پہ مو بنا کے بٹھو ٹھیک ہے نا اتنا آسان ہونا چاہیے جیسے صحابہ میں تھا صحابہ میں کیسا تھا ایک صحابی نے کہا آپ جائیں فلاں کی بہن سے میں نکا کرنا چاہتا ہوں آپ میرا پیغام لے کے چلے جائیں وہ چلے گئے انہوں نے کہا فلاں دوست ہیں وہ آپ کی ہمشیرہ سے نکا کرنا چاہتے ہیں تو آپ بتا دے راضی ہے انہوں نے کہا ان سے راضی نہیں ہوں آپ کا پروگرام ہے تو آپ سے راضی ہوں میں انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی میں تو راضی ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے گواہ لاؤ ادھر ہی نکا پڑھایا بھئی نکا ہو گیا انہوں نے باہر آکے بتایا میری شادی ہو چکی ہے آپ کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے تو انہوں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے اللہ یہی مقدر تھا ہمارے ہاں ہوتا بندوکیں نکال لیتے ہیں اوہ تُو نے دوست کی غیرت کیا دوست کے اتنی کیا کیا ڈائلاؤگ ہوتے ہیں تُو نے اپنے دوست کی دوستی کا خیال نہیں کیا یہ اور میں یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا بھائی جو چیز مقدر میں نہیں ہے وہ نہیں ملسا بھیجا کیوں اس کو یہ تم سے زیادہ ہینڈسم ہے تم سے زیادہ خوبصورت ہے اس کو بھیجا کیوں تم کسی اپنے سے تھوڑا دبے ہوئے آدمی کو بھیجتے جس کا کلر تم سے دبا ہوتا قد تم سے چھوٹا ہوتا وہ کہتے ہیں ہاں اسی کو بلا کے لاؤ بھائی مطلب بتانے کا یہ کہ کتنی آسانی سے نکاح ہو جاتا تھا بھائی تو نکاح کو اچھا لڑکی کا والد آج کل اپنی بیٹی کا رشتہ کسی بھی نہیں پیش کرتے عمریں پچاس پچاس سال کرا دیتے ہیں وہ ہم نے بڑے بڑے علماء کو بزرگوں کو دیکھا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ انہوں نے خود پیش کیا بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے جو بڑے غیرت والے تھے خود پیش کیا اور بڑی اچھی زندگی ان کی بچیاں گزار رہی ہیں حضرت عمر نے اپنی بیٹی کا رشتہ ابو بکر پہ خود پیش کیا حضرت عثمان بہت خود پیش کیا آج کل اس کو بھی غیرت کے خلاف سمجھا جاتا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس پہ پیش کرنے وہ تھوڑا غیرت والا ہو ایسا نہ وہ آپ کو ساری دنیا پہ جا کے بتا رہا ہے یہ تو خود میرے پیچھے پڑاواتا تو یہ پھر ایسے جو کم تر لوگ ہیں ایسا نہیں اس میں سامنے والے میں غیرت ہونی چاہیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا آسان بناو تو لوت علیہ السلام کے واقعے سے میں یہی سبق ملتا ہے پرداری ہوگی ویسے ہی دس برائیوں سے اور بچ جاتا ہے انسان مصروف ہو جاتا ہے وہ سمجھ رہے ہیں بیگم ویسے ہی نہیں کچھ برائی کرنے دیتی اببہ کو تو اللو بناتا ہے آدمی مدنی مسجد سے آ رہا ہوں دو بجے بیگم کو پتا چل جائے گا چہرے کی رونق دیکھ کے کہ کہاں سے تشریف آوری ہو رہی ہے سمجھ رہے ہو نا اببہ کو بے حقوب بنانا آسان ہے امہ کو آسان ہے بی بی کو پتا ہوتا ہے یہ جو موبائل میں ستار نام کا بندہ ہے یہ بندہ نہیں ہے یہ بندی ہے جب فون آتا ہے میرے میاں کی ٹون ہی چینج ہو جاتی ہے اور جو سچی مچی کے ستار کا فون آتا ہے اس میں اسی سٹائل میں بات نہیں ہوتا ایک عورت نے کہا میرے میاں جب لڑکیوں کا فون آتا ہے ایک دم ایسے آرام سے محبت سے بات کرتے ہیں دوستوں کا فون آتا ہے کہتے ہیں بھائی جلدی کرو یار اتنی لمبی کیوں بات کر رہے ہو فون کٹو تو عورتیں بڑی ہوشیار ہوتی ہیں برائی سے بچا لیتی ہیں آپ کو نگرانی کرتی ہیں جو بیویاں نگرانی کرتی ہیں اللہ کی نعمت ہے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا موبائل چیک ہوتا ہے روزانہ بغیر فیز کے آڈٹ ہو رہے ہیں ورنہ چارٹڈ اکاؤنٹینڈ کو کتنی فیزیں دینی پڑتی ہیں اللہ نے بغیر فیز کے آپ کی پتلون بھی چیک ہو رہی ہے اس میں پٹوے میں پیسے بھی چیک ہو رہے ہیں آپ کا موبائل بھی چیک ہو رہے ہیں بات چیت کرتے ہوئے آپ کا اسٹائل بھی چیک ہو رہے ہیں شیخ و مرشد اتنی اصلاح کر ہی نہیں سکتا اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے کافی ہے بھائی اور آج کل والدین بہت اچھے ہیں لیکن ان کو بچوں کی نخلاقی برائیوں کی ذرہ برابر اکثر والدین کو جو خاص طور پر میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی والدین دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کو اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت کی پرواہ آج کل نہیں ہوتی ہوتی ہے بہت سو کو ہوتی ہے لیکن بہت سو کو نہیں ہوتی اور ان کو حالات کا علم ہی نہیں ہے کہ معاملہ معاشرہ جا کی در رہے ہیں وہ اپنے زمانے پر قیاس کر رہے ہیں تو اس لیے اگر اللہ نے آپ کو گنجائش دی ہے مالی تو اببہ کو بتاؤ اببہ میری شادی کر دیں اممہ میری شادی کر دیں میں عشق میں ملا جا رہا ہوں پاگل ہو رہا ہوں باولہ ہو گیا ہوں دماغ خراب ہو رہا ہے اور گناہ کے خیالات آ رہے ہیں اگر وہ کر دیں تو اچھے اببہ ہونے کی علامت ہے نہیں کریں تو کوٹ میریج بھی کر کے ان کو بتائیں لڑکی کے اببہ راضی ہو لڑکیوں کو پٹانا نہ شروع کر دیں کیونکہ اس میں لڑکیوں کو نقصان ہوتا ہے جب ایسے ارینج میریج نہیں ہوتی نا تو پھر وہ لڑکے کیا کرتے ہیں جب اپنی خواہش پوری ہوئی تو پھر وہ کوئی فیملی تو ہوتی نہیں ہے لڑکی کو پھر ایک عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں ایسے بہت سے کیسز آئے ہیں تو میں لڑکیوں کو کبھی یہ نہیں کرتا شدید مجبوری کے بغیر کہ وہ کوٹ میریج کی طرف جائیں لیکن لڑکا کمار ہے اور اببہ اممہ شادی نہیں کر رہے اس کی تو اببہ اممہ کو اس کی اجازت نہیں ہے اپنی اولاد کو روکنے کی وہ آپ کے خرچے پہ تھوڑی کر رہے وہ خود اپنے خرچے پہ کر رہے تو سمجھائیں نہیں مانتے تو میرے بھائی زینہ کی طرف مجھ جاؤ شادی کرو اببہ اممہ کو بتا دو کہ اببہ ہم نے بہت کوشش کی آپ کو منا کے کریں لیکن آپ نہیں مانتے تو اللہ پہلے ہے اببہ بعد میں اللہ نے اجازت دی ہے تو میں نے شادی کر لی بد اخلاقی نہ کرو ان کے ساتھ بد تمیزی نہ کرو اور پھر تپڑ کی طرح یعنی تپڑ بھی دکھاؤ جم بھی جاؤ اس پہ بعض لوگوں نے ایسا کیا تیس تیس سال کے ہو گئے تھے اببہ شادی پہ راضی نہیں ہو رہے تھے تو وہ انہوں نے شادی کر کے اببہ کو بتایا اببہ نے جب لگائیں کھیچ کھیچ کے رشتداروں نے بائیکارٹ کیا خودکشی کر لی تو ایک آدمی نے ایسے خودکشی کی اس کی بیوی کا فونہ ہے میرے پر ہائے میرا میاں تو مر گیا میں کبھی بھی خودکشی کرنے والے پہ تو ترس کھاتا ہی نہیں ہوں الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ گوڈ گفٹیٹ کہلیں یا کچھ بھی کہلیں مجھے کبھی خودکشی کرنے والے پہ ترس چاہے بھوک سے کی ہو چاہے ناکام عشق میں کی ہو کیونکہ اللہ نے اگر خودکشی مجبوری ہوتی نا انسان کی تو جائز ہو جاتی خاص مواقع میں تو یہ جائز نہ ہونا حرام ہونا لوگ کہتے ہیں مجبوری ہے تو بغیر مجبوری کے کون خودکشی کرتا ہے اسلام میں جو خودکشی حرام ہے جس پہ اللہ کو غصہ آتا ہے وہی خودکشی ہے جو مجبوری میں کی جائے تو آپ اپنے آپ کو مجبور سمجھ رہے ہوتے ہیں اللہ آپ کو مجبور نہیں سمجھتا تو انہوں نے محترم نے کیا گیا جب خاندان کا دباؤ آیا گھبرا گیا اور یہ کیا ہو گیا تو وہ خودکشی کر لی تو ان کی بیگم چیخ و پکار میرے پاس فون آیا لوگ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں سب کا اببہ ہوں اور سب کو جو ہے میں دلا سے دوں گا اور شادیوں کے معاملے میں خاص طور پر تو وہ خاتون کا فون آیا میرے میاں نے مجھ سے شادی کی تھی گھر والے راضی نہیں تھے اور گھر والوں نے اس پہ دباؤ ڈالا کہ اس کو طلاق دو تو وہ اگر مجھے طلاق دیتے تو میری نگاہوں میں گر جاتے بیوی تانے دیتی کہ جب دم نہیں تھا تپڑ نہیں تھا تو یہ کام کیا کیا تو پہلے سوچنا چاہیے تھا اور اگر طلاق نہیں دیتے تو اببہ امہ اور پورا خاندان ایک طرف تو انہوں نے پرچہ لکھا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جا رہا ہوں اور میں اپنے والدین کا میں بہت 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 چلے گئے تو وہ خاتون روئی تھی میں نے کہا شکر کرو اولاد نہیں ہیں ابھی اور آرام سے جان چھوڑ گئی صحیح ہے نا آرام سے کیوں کہ بھائی نکاح کرنا اس آدمی کا کام ہے جو امی سے پوچھ پوچھ کے اگر چلے گا نا بعض زفعہ امی کا تو